اسلام علیکم میں آپ کا مزبان چودی پرویز ڈیڈیال کشمیر نیوز نظرین میں آج موجود ہوں جی خیروال چھم سیکٹر زلہ بمبر تفصیل برنالہ آزاد کشمیر چودری نمان صغیر ان کی ریاشگاہ پہ موجود ہوں ہمارے ساتھ تشریف جناب سلام علیکم جی علیکم سلام چودری نمان صاحب کیا اللہ ٹھیک ہو خریت ہے شکر اللہ پاک کا سار اپنی سنائیں یہ خریت ہے ٹھیک ہے وہ بتائیں کہ آپ کے جو پی ٹی آئی کی صدر ہیں ان کا کیا نام ہے علیم صاحب رسال جی ناظرین ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جناب چودری علیم صاحب پی ٹی آئی کے صدر تفصیلیں ان سے کوئی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں عوام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو عوام آپ کو ووٹ دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ عوام کے کام کیے یا کریں گے جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی جو صاحب ٹھیک ہو خریت ہے صاحب اللہ کا کرم آپ سنائیں جی جی ٹھیک ہے خریت ہے اچھا پہلے تو آپ کو مبارک باتیں دیتے ہیں کہ جو آپ پی ٹی آئی کے صدر ہیں حیر مبارک اور میں بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ کشمیر نیوز ٹڈیال کی ٹیم یہاں مارے پاس سپیشل تشریف لائی اس پہ میں آپ کا بے حد مشکور بہت شکریہ جی اچھا ہے صدر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تو لیکشن پی ٹی آئی کے منی ہوئے تھے مگر جن عوام نے آپ کو ووٹ دیا ان کے بارے میں آپ کیا کہنے چاہتے ہیں کہ کام ان کے ہوئے یا بھی کرائیں گے انشاءاللہ جی کام تو ساتھ ساتھ جاری ہے تو یہ مارا پولنگ سٹیشن ایک ایسا خصاص پولنگ سٹیشن تھا جس پہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی آئی اور ہم نے برپور محنت کے ساتھ یہاں سے ووٹ نکالے انشاءاللہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے ہم بھی ان کو کسی بھی مشکل ٹائمیں طرح نہیں چھوڑیں گے ان کے کام کریں گے اور جو جائز مطالبات ہوں گے انشاءاللہ وزیراعظم عزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اور قائد کشمیر صدر بیریسٹر سلطان ماموشہ انشاءاللہ پورا کریں گے بہت شکریہ جی عوام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی عوام ہر بندے کی اپنی رائے اپنی اظہار ہوتے ہیں پانچ سال اسی لئے ہوتے ہیں کہ پانچ سال کے بعد آپ اپنے صاف شفاف امیدوار کا انتحاب کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت اگر لاسٹ ہو پہا تو وہ عمران ہان ہے اور انشاءاللہ دوزار تیس میں میں بھی عمران ہان کی حکومت قائم ہوگی اور یہ پاکستان ترقی کی ناظر ہوتا ہے بہت شکریہ جی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان تو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے ہیں تو اس لئے سے کہ عوام اتنی مہنگائی کی وجہ سے بہت مجبور ہے ووٹ بھی عمران خان کو ووٹ دیجئے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیجئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا دیکھیں جی مہنگائی کا جہاں تک تلق ہے یہ مہنگائی کی جو لہر ہے صرف پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اگر آپ یوکے کے اندر دیکھیں تو پیٹرول کی پرائس چار سو روپی پاکستانی ہے اس نسبت سے اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دیکھی جائیں ایشیاک میں دیکھی جائیں تو سب سے کم جو پرائس ہے وہ پاکستان کیا اور دوسری بھائی یہ ہے کہ جہاں تک مہنگائی کا تلق ہے یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پین سٹھ چال جنہوں نے اس ملک پہ اکومت کی ہے انہوں نے بارہ سو رب سودی کرزہ لیا ہوا تھا وہ کرزے ہی نہیں ابھی خسارہ ہی نہیں پورا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ مہنگائی جو ہے یہ کنٹرول ہوگی انشاءاللہ ساس سریف پروگرام جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے معذوروں کا کوٹا مختص ہو چکا ہے غریبوں کے لیے راشن کارڈ اور صحت کارڈ کی سولت موجود ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید پراجیکٹ لانچ ہوگی بہت شکریہ جی چودری علیم صاحب اچھا ہمارے ساتھ ہیں کمیرامین چودری منیب صاحب اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہے اچھی ہیں مقل عوام پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اعتماد دلائیں کہ جو چیزیں چینی پیاز وقر ہے یہ سستی ہوں گی یا نہیں دیکھیں جی عوام جہاں تک عوام کی بات ہے ترکی میں دوزار تین کے اندر اتنی مہنگائی تھی ترکی کی جو معاشیت تھی وہ کریش کر گئی تو افردگان آیا اس نے جو چیز تین روپے کی ملتی تھی اس نے پندرہ روپے کی کی اس نے ٹیکسیز لگائے دیں اور آج ترکی کی مسائلیں دنیا میں دی جاتی ہیں اسی طرح انشاءاللہ خان صاحب نے ٹیکسیز لگائیں وہ ٹیکسیز سے ہمارا خسارہ کور ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان ایشین ٹائگر بنی ہے عوام پر اعتماد رہے ہیں مطمئن رہے ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت آنے والے پانچ چوننگ مشین آیا چکی ہے ووٹنگ مشین تو جو باوشور طبقہ ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا اور جو جھلی ووٹے ہیں کل کے میں پچاس پچاس ہزار ووٹے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے